ابھی یہ کون چلا ہے نیا پاپیٹا مجھے دار یار تیری بجیہ میں گانے سے پہلے یہ نہیں سوچتے ہیں کس کا ارث کیا ہے سماج میں اس کا اثر کیا پڑے گا اب بعد میں یوہ بھائی کو دوست دیا جائے کہ نئے نئے یوہ بھائی کے بچے دگڑ گئے ہیں ارے جیسا سنیں گے جیسا سماج میں دیکھیں گے ایسا ہی تو کریں گے پہلے کے بجورد تو کیا نہیں بجھنے کیونکہ وہ نے کریں پاپیٹا مجھے دار یار نہیں سنے آج کے دانکر کہیں بھی چلے جائے پاپیٹا مجھے دار ارے گانے سے پہلے کم سے کم اس کا ارث تو لگا لیں کہ ہم نے کیا کہا ہے سماج میں اس کا کیا اثر پڑے گا ایسا گانا تو گاؤ جسے بھائی بہن ایک جگہ بیٹھ کر کے سن سکیں آج کے بکتہ جی آئے وہ گاں دیتے ہیں ان سے یہ کہا جائے کہ وہی گانا تم اپنی بہن کے پاس میں بیٹھ کر کے سن سکتے ہو تو سائد ہے کہ سرم کی وجہ سے جواب نہیں دیکھ پاہے گا کیا اثر پڑے گا سماج پر جب اصلین گانے ہمارے سماج میں بجھیں گے بھاگبت کام سکتی کو چھڑ کرتی ہے لیکن آج کے سماج میں وہ بھاگبت چل رہی ہے جو کام سکتی کو چھڑ کرتی ہے بھاگبت لوگ کراتے ہیں کہ من پبیتر ہو مانی پبیتر ہو ہمارا سماج پبیتر ہو لیکن یوہ مرک کے بھائی جاتے ہیں سور پہ پکڑائے تو فرمائس ہماری گا اب وہ سب سے بڑی کمی اس بکتہ کی ہے جو فرمائس کا دیتا ہے اگر ہم فرمائس نہ کریں تو مجھے کوئی جبرستی نہیں کر سکتا ہے تو فرمائس کا ہوئے گا اگر سماج میں گانے لائک ہے تو میں کہا سکتا ہوں جو میرے من کہہ رہا ہے کہ یہ سماج میں گانے لائک نہیں ہے تو میں کبھی نہیں گان سکتا آئے اس سماج میں لوگ اپنے فائدہ کے لئے کچھ بھی کر رہے ہیں ارے چند پیسوں کے لئے سماج کو تو مت مکارو اور میں یہ کہتا ہوں اس بات کا بچن دیتا ہوں کہ یہی حالات رہے دیکھتا ہر چیز کی بری ہوتی ہے مہارا جی آپ سام کو بھوڑے زیادہ کر لیے صبح پیٹ کھراب ہو جائے آپ نے یاد اب سماج میں ساستریوں کی بہت دیکھتا ہو گئی ہے کہ تھوڑے دن بعد یاد اب کو بیاسگرتی دیکھنے کو نہیں ملے گئے جتنی یاد اب ساستری ہیں جتنی یاد اب کتاب آچ گئے ہیں انہیں کچھ دن کے بعد بیاسگرتی دیکھنے کو نہیں ملے گئے انہیں صرف سپنا چودری کی طرح جتنی یاد انسانہ کا منچ میں لے گئے خرمائس لائیں گی تو خرمائس میں کچھ دنوں کے بعد میں لوگ کہیں گے کہ منچ میں سامنے ناچ کے ہوتے ہیں اور یہ پیسے کے لیے منچ کے سامنے ناچ کے دکھائے گی وہ آج کے سمجھ میں تمام ایسی کتاب آچ کائے ہیں جو منچ کناس پھیوی ہیں کیا سمان کا صدار کریں گے جب اپنا صدار میں نہیں کر سکتا ہوں تو سمان کا صدار میں کیا کر سکتا ہوں اس لیے آپ سمی سے میرے میں بیدر ہیں کبھی میں یہ نہیں کہتا ہوں میرا پانگان ہو کبھی بھی کسی کا بھی پانگان ہو کوئی بھی کتاب آچک اپنی ہاں پڑا آئے کبھی کسی سے فرمائس مجھ پڑا صرف یہ کہو ہمیں بھاگوشن نہیں ہے آپ بھاگوشن اصلی لیوانے کبھی مت بجھنے دیں اور جب تک اس کا بیروب ہمارے بجرد نہیں کریں گے تک تک ہمارے اوہ کبھی نہیں شکریں گے اب کہیں کہیں میں نے دیکھا ہے کہ نئے نئے لڑکے فرمائس کر رہے ہیں بڑے کلے نہ دیکھا کہ نئے لڑکا کہا ہے کہ چلو ہٹو یہاں سے مرنے دو جیسے اے یہ تو ٹھیک ہے چلو ابھی جیسے مرنے دو ایسے تو مرنے دو جیسے لیکن آگے چل کے کیا ہوگا آگے بھبیس کی سوچو پھر کیا ہوگا آج اگر تم نہیں روک ہوگے جو آج فرمائس کر رہے ہیں ان کے بچے پر کیا کریں گے وہ کیسے روک سکتے ہیں اگر میرے اندر اب کل بھرے بھرے ہیں تو میں اپنی سنتان کو کیسے روک سکتا ہوں اس لیے بھنرگو اس کی خلاف آپ کو ہی آباد اٹھانی ہوگی کبھی بھی کسی بھی کتھاب آچن کو گاؤں میں بلاؤ لیکن اصلیل گاؤں کبھی مت بھا لے جس سے سمال پر جلت اثر پڑھ پڑھ جو بھی کبھی ایک سے ایک سندر گانا ہے ایک سے ایک بھکتی کا بھرا پڑھا گانا ہے آپ نے کبھی سنسکار سمال کو آج کے سمعے میں بہت عاوستہ ہے سنسکار ایسے ایسے گانے ہیں جو ہماری ماں کائے بہنے سمال میں سن کر کے لجت ہو جاتے ہیں کہنے ہی پاتی ہیں وہاں سے اٹھ کر کے چلی جاتے ہیں ایسے گانے سے کیا مطلب ہے اور آج کے سمال میں ناری سکت کی ناری سکت کی بہت بڑی عاوستہ ہے ملت سکت کی Bele موسیقی